7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیلی سینہ نے گازہ میں زمینی آکرمن شروع کر دیا تھا لیکن اسرائیل سے قریب 3000 کلومیٹر دور یمن کا آتنگ کی سنگٹھن اسرائیل کے لیے اتنی بڑی چنوٹی بن جائے گا خود نتن یاہو تک نے یہ نہیں سوچا ہوگا دراصل ہوتی لال ساگر اور عرب ساگر میں اسرائیل اور پسچمی دیشوں کے مالواحق جہازوں اور یودھ پوتوں پر لگاتار حملے کر رہا ہے اور اب اسی کڑی میں ہوتی نے عرب ساگر میں اسرائیل سے جڑے جہاز MSC سکائی پر حملہ کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے اس جہاز پر کئی مسائلے داگی ہیں جو سیدھے جہاز پر لگی ہیں اس کو لے کر ہوتی کے پروکتہ یا یا ساری کا بیان بھی آیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کی انتصار لمظلومیت الشعب الفلسطینی و ضمن الردی علی العدوار الامریکی البریطانی علی بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنیہ في عون اللہ تعالی عملیت استہداف لسفینة اسرائیلیہ MSC سکائی في البحر العربی و ذلك بعدد من السواریخ البحرية المناسبة و كانت الاصابت دقیقة و مباشرة بفضل اللہ آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ہوتی نے لال ساغر میں امریکہ کے یودپوتوں پر بھی حملہ کیا تھا جس کو لے کر ہوتی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک ساتھ یودپوت اور گیر یودپوت جہازوں پر حملہ کرنے کی طاقت ہے وہیں دوسری طرف ہوتی کا کہنا ہے کہ وہ ایڈن کی کھاڑی میں برٹین کے جہازوں پر حملے کرنا جاری رکھے گا بتا دے کہ اس سے پہلے ہوتی نے برٹین کے روبیمار جہاز پر حملہ کر کے اسے سمودر میں ڈوبو دیا تھا امریکی سینہ نے بھی برٹین کے اس جہاز پر ہوتی کے حملے کی پشتی کی تھی اور کہا تھا کہ 18 فروری 2024 کو ہوتی نے اس جہاز پر انٹی شپ بیلیسٹک مسائل سے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے جہاز سمودر میں ڈوب گیا تھا وہیں ہوتی سرکار میں ویدیش منتری حسین علیہ جی نے ٹویٹر پر اپنی ایک پوست میں لکھا کہ یمن برٹین کے اور جہازوں کو دوبو ناج جاری رکھے گا اور کسی بھی پربھاو یا انی نقصان کو برٹین کے بل میں ہی جوڑا جائے گا یہ ایک دوشت دیش ہے جو یمن پر حملہ کرتا ہے اور گازہ میں ناغریکوں کے خلاف چل رہے اپرادوں کو پرائیوجت کرنے میں امریکہ کے ساتھ بھاگیداری ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے جب سے لال ساغر عرب ساغر اور ایڈن کی کھاڑی میں مال واحد جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں تب سے ہی دنیا کا مال ڈھولائی مارکٹ پوری طرح سے چرمرا گیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی کارگو کمپنیاں دکشنی افریقہ سے اپنے جہازوں کو بھیج رہی ہیں جو بے حد ہی مہنگا پڑ رہا ہے وہیں ہوتی لگاتار خطرناک ڈرون مسائلوں اور راکٹس سے انٹرنیشنل کمرشل شپنگ پر حملے کر رہا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ گازہ میں جب تک فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملے رکھتے نہیں ہیں تب تک وہ اپنے حملے جاری رکھے گا موسیقی موسیقی